سب سے زیادہ اللہ اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد پھر کس کس کا نمبر آتا ہے محبت میں اور کن کن سے کس حد تک تعلقات سے کیسی محبت کرنا یہ سوال ایک چیڑی تھا شخص میرا دیکھئے جو محبت کا مسئلہ ہے آپ نے بتایا کہ ایک تو خالق ہے اللہ رب العالمین اور خالق سے محبت ایمان کا حصہ ہے اللہ رب العالمین سے محبت کے لغے ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے تو ایمان کے لئے ضروری ہے اللہ رب العالمین سے محبت کرنا مخلوقین میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کی حدیث میں ہے اللہ یعنی وآہدکن حدہ اکونا احبہ الیہی مولدی ووالدی واننا سے اضبائین کہ جب تک کوئی کسی آدمی کے لزدیک اس کے باپ سے اس کے بیٹے سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب میں نا ہو جاؤں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے اس کے بعد دنیا کے اندر اور دیگر جو رشتیں ہیں ان سے محبت کا نمبر آتا ہے تو اس میں محبت کی درجہ بندی نہیں کی گئی ہے میرے عیم کی حد تک شریعت میں کہیں پر محبت کی درجہ بندی نہیں کی گئی ہے کہ آپ کو زیادہ ان سے کرنا ہے یا پھر اس کے بعد دوسری نمبر پر ان سے کرنا ہے بلکہ حقوق کی درجہ بندی کی گئی ہے حقوق ہم لوگ جو آپس میں رہتے ہیں سماج میں تو تمام لوگوں کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق واضح ہوتے ہیں ان حقوق کی درجہ بندی کی گئی ہے سب سے پہلا اور ان حقوق میں بھی الگ الگ چیزوں میں الگ الگ لوگوں کو درجات کیے گئے ہیں میں آپ کو مثال کے ذریعہ بتاؤں جیسے جب اطاعت کی بات آتی ہے کہ اطاعت میں مخلوقین میں اللہ حقوق صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو ہم نے ذکر کر دیا اللہ حقوق صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوقین میں جو دوسرے لوگ ہیں اطاعت میں سب سے زیادہ کس کو مقدم رکھیں گے تو اللہ حقوق صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جب یہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنی والدہ کو پھر پوچھا گیا پھر کس کو کہا پھر والدہ کو کہاں پھر کس کو کہاں پھر والدہ کو سب سے زیادہ اطاعت اس کے بعد جوتھے نمبر پر کہاں پھر والد کو تو دیکھیں یہاں پر اطاعت میں والدہ کو پہلا مقام دیا گیا اس کے بعد والد کو مقام دیا گیا تو یہ اطاعت والا اس کو حق مانوی کہتے ہیں مانوی حق یہ ہوا تو مانوی حق میں والدین کو سب سے اوپر رکھنا ہے اس کے بعد مالی حقوق میں آپ آئیے مالی حقوق میں جیسے نفقہ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو آپ کی جانت سے نفتے کا خرچے کا سب سے زیادہ مستحق ہے وہ کونڈ ہے یہاں پر جو آپ کے نفتے اور خرچے کا جس پر سب سے پہلے آپ خرچ کریں گے وہ آپ کی بیوی اور بچے ہیں آپ کی بیوی ہی سب سے پہلے اسی لیے اب دیکھیں یہاں پر نفتے کے معاملے میں بیوی کو ماں باپ پر بھی کتم کیا گیا جیسے کسی کے پاس صرف اتنا پیسہ ہے کہ وہ یا تو اپنی بیوی کو کھلا سکتا ہے یا ماں باپ کو کھلا سکتا ہے تو کس کو کھلا نہ واجب ہے بیوی کو کھلا نہ واجب ہے تو یہاں پر بیوی کو کھلا اب یہاں پر دیکھیں بیوی کو کتم کیا گیا ماں تی حق میں تو جو حقوق ہیں ان میں بھی حقوق ایک طرح کے نہیں ہے مختلف طرح کے حقوق ہیں اور وہ مختلف طرح کے حقوق میں مختلف درجہ بڑی ہے باقی جو محبت کے بارے میں آپ کا سوال ہے اس کے بارے میں شریعت نے کوئی درجہ بندی نہیں کی ہے اور ویسے بھی محبت کا معاملہ اللہ رب العالمی کے اختیار میں ہوتا ہے دل کا معاملہ باقی سارے لوگوں سے جتنے بھی خاص طور سے جو آپ کے قریبی درشتے ہیں ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے اور سارے لوگ سب سے آپ کو محبت کرنی چاہیے اور شریعت میں اس بات کا مکلب آپ کو نہیں بنایا ہے کہ کس کو اتنی بگری محبت کرنا ہے اس کے بعد اتنی بگری کس کو کرنا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے ہلو شیخ میرا سوال شیخ میرا یہ سوال تھا کہ مطلب اپنے ایمان کا حصہ ہے ایمان اللہ سب سے زیادہ محبت یہ ایمان کا حصہ ہے اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہماری ماں امت کے ماں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تمام بیویاں امت کے ماں ہیں تو ماشاءاللہ ان کا مخام تو اپنے ماں باپ سے تو بڑا ہے ان کے بعد ہم اپنے حقوق اپنے ماں باپ کا محبت دیکھئے حقوق کی بات الگ ہے سب کے حقوق آپ کی بیوی کا حق الگ ہے ماں کا حق الگ ہے دونوں کے اپنے حقوق ہیں اس میں دیکھئے تقابل کی بات نہیں ہے اس میں تقابل کی بات نہیں ہے سب کے حقوق الگ الگ ہے اور محبت ایک الگ مسئلہ ہے جتنے بھی صحابے کرام ہیں ازواج متحرات ہیں سب سے محبت تمام صحابے کرام سے ہمیں محبت کرنی ہے لیکن شریعت میں اس کی درجہ بندی نہیں کی ہے کہ آپ کو فلا سے زیادہ کرنا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر کس سے کرنا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ تو اس طرح کے مسئلے میں آپ کو اپنے دماغ کو اجھانے کی ضرورت ہے اس کا آخر میں کوئی ریزلٹ اور کوئی نتیجہ نے یہ سب سے محبت کرنی ہے جو محبت اور اس کے بعد اسامہ بھائی جی شک اسامہ بھائی اس میں دیکھئے اگر آپ کہیں گے کہ سب سے زیادہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے زیادہ محبت کرنے کا حق ازواج متحرات سے ہے تو ہم کہیں گے کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے پھر ہم کہیں گے حضرت عمر کے بارے میں ان سے محبت کے عالی قوالیٹی حضرت ابو بکر کے لیے ہونا چاہیے ان سے کم حضرت عمر کے لیے ہونا چاہیے کہ آپ ایسا کہیں گے ایسا تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا تو ہر ایک اپنا اپنا مقام ہوتا ہے ان کے اپنے حقوق ہیں وہ تب دینے کی ضرورت ہے اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا محبت جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہے آپ کو اس میں کرنا ہے اس کے لیے کوئی درجہ درجہ بندی کی گئی ہو ایسا نہیں ہے اسلام میں شیخ آپ کو بتا رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کی سوال کا جواب ہو گیا ہوگا جی اسامہ بھائی اسامہ بھائی آپ کچھ بول رہے ہیں جزاک اللہ خیر شیخ اسلام علیکم